ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا بھر میں کورونا وارس کے برتے کیسز کے سبب پہلے سے دباؤ کا شکار پتاروں میں گنجائز سے زیادہ کیسز آنے کا خطرہ کنیڈین وزیراعظم نے صوبہ کے پریمیئر سے کہا ہے کہ اگر وہ جلد ہی کورونا وارس کی کیسز کو کم نہیں کرتے ہیں تو نامرکی نقدمات کرنا پڑیں گے کنیڈین حکومت کا کورونا وارس کے دوران بری طرح متاثر ہونے والے شعبوں کے لیے نئے ملازمین کی ٹریننگ کے لیے ایک اشارہ پانچ ملین ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے تعمیرات، ٹرانسپورٹیشن اور ہسپٹیلیٹی کے شعبیں مستفید ہوں گے کنیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں تیزی سے اضافت سے سلسلہ جواری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ چیانوے ہزار ستتر ہو گئی کنیڈا بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار نو سو ترپن ہو گئی ہے ٹرانٹو میں تیز ہواں اور آندھی سے نظامی زندگی متاثر آنٹیریو کے دو لاکھ سترہ ہزار باشندوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹرانٹو پولیس کا کہنا ہے کہ تیز ہواں کے سبب تاریں ٹوٹنے کی کاؤز موصول ہوئی ہیں تاہم کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی سیاسی تناؤں میں شدہ سپریم کورٹ کے باہر ٹرم کے ہامی اور مخالفین آمنے سامنے ٹرم کے ہزاروں ہامیوں نے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے متعدد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا جرمنی میں کورونا لوگ ڈاؤن کے خلاف لوگ سڑکوں پر آگئے پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کیا پولیس کے سال جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے مزید کورونا وارث پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد پانچ کروڑا تالیس لاکھ سترہ ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے امباد کی تعداد تیلہ لاکھ چوبیس ہزار چار سو ستا بن ہو گئی دنیا بھر میں کورونا وارث سے سہتیاب افراد کی تعداد تین کروڑا اکیاسی لاکھ ارتیس ہزار پانچ سو انیس ہو گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارماسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.kreenish.com پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹرہ تھریسہ ٹیم نے ملک بھر میں برتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے وستی صوبہ اور مغربی کینیڈا کیو بیک اور انٹریو کی صدحت حال کو تشویش نہ کرا دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے برتے کیسز کے سبب پہلے سے دباؤ کا شکار اسپتالوں کا نظام شدید دباؤ میں آ سکتا ہے کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹرہ تھریسہ ٹیم نے ملک بھر میں برتے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے وستی صوبہ اور مغربی کینیڈا کیو بیک اور انٹریو کی صورتحال کو تشویش نہ قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ ان مقامات پر اسپتالوں کو گنجائش سے زیادہ کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ صورتحال مقامی صحت کی دیکھ بھال کے وسائل پر دباؤ ڈال رہی ہے دوسری جانب کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ انہوں نے پریمیرز کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ جلد ہی کرونا وائرس کے کیسز کو کم نہیں کرتے ہیں تو نممکن اقدامات کرنا پڑیں گے وزیر آزم کا یہ بیان وزیر آزم اور وزیر آلہ کے ماں بین ہونے والی گفتگو کے بات سامنے آیا ہے جسٹن ٹوڈو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے چاہے وہ کنیکٹ ٹریسنگ ہو یا ذات حفاظتی سامان پر اضافی مدد یا پھر پوج یا ریڈ کراوس کی مدد ہو وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبوں کی مدد کریں گے لیکن اس سے آگے بھی ایک حد ہے جس کے معاملات بہت زیادہ بڑھتے ہیں تو ہمیں محدود وسائل کو کہاں تائنات کرنا ہے اس کے بارے میں واقعی مشکل انتخاب کرنا پڑے گا جسٹن ٹوڈو نے اس راہ کیا کہ وفاقی حکومت ابھی تک اس مشکل انتخاب کا چناؤ کرنے کی نہج پر نہیں ہے انہوں نے کہا اب وائرس پر قابو پانے سے نممکن پیسے اور آپشنز کم ہو رہے ہیں جن کے لیے ہمیں راستہ اپنا نہ پڑھ سکتا ہے ٹوڈو نے کہا کہ ان کی حکومت نے پندرہ جنوری دوہزار اکیس سر میں نیٹوبا سے صوبے میں طویل مددی نگداش کی سہولیات میں مدد فراہم کرنے کی درخواست کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ سنتوں میں کانیڈینز کی مدد کے لیے وفاقی حکومت صوبہ اور علاقوں کو ملازمت کی تربیت میں ڈیئر بلین ڈالر بھیج گی ٹوڈو نے کہا کہ لیور مارکٹ اب پہلے سے کہی زیادہ تیزی سے تیار ہو رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین حکومت نے کرونا وائرس کے دوران بری طرح متاثر ہونے والے شعبوں کے لیے نئے ملازمین کی ٹریننگ کے لیے مالی ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر انداد کا اعلان کیا ہے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ سنتوں میں کانیڈینز کی مدد کے لیے وفاقی حکومت صوبہ اور علاقوں کو ملازمت کی تربیت میں ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر بھیجے گی ٹروڈو نے کہا اس فنڈنگ سے تعمیرات، ٹرانسپورٹیشن اور ہسپیٹیلٹی جیسے شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین کو تربیت اور روزگار کے خدمات تر فرسائی میں تقویت دے کر افراد قوت میں دوبارہ داخل ہونے میں مدد ملے گی ٹروڈو نے کہا کہ لیبر مارکٹ اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے تیار ہو رہی ہے اور کارکنوں کو نئی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے یہ امداد ایک نازک وقت پر سامنے آئی ہے جبکہ اسٹیٹکس کینیڈا کے ایک نئے سروے میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک تہائی کاروبار کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ اس وعبائی صورتحال میں کتنا عرصہ مزید چل سکتے ہیں مارچ سے لگ بگ چالیس فیصد کاروباروں نے عملے کو ملازمت سے ہٹا دیا ہے کیوبک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چاون ہو گئی ہے آنٹیریو میں کرونا وارس کے ایک ہزار دو سو ارتیس نئے کیسز اور انتیس نئی امبات رپورٹ ہوئیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں تیزی سے اضافہ کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ چھانوے ہزار ست اتر ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار ناؤ سو تیرہ پن ہو گئی ہیں کیوبک صوبہ کرونا وارس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چون ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,626 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 94,009 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,361 ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے 1,248 نئے کیسز اور 39 نئی اموات رپورٹ ہوئیں ان میں سے 364 کیسز ٹورانٹو میں 308 پیل ریجن میں اور 125 یارک ریجن میں سامنے آئیں صوبے کے پریمیر کا کہنا تھا کہ ہم ایک اور لوگ ڈاؤن کا سامنا کر سکتے ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں 49,339 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 407 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 20,985 افراد میں کرونا وائرس کی تزیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 290 ہے ٹورنٹو میں تیز ہماوں کے دفعان کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہائیڈرو ون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیریو کے دو لاکھ سترہ ہزار باشندوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹورنٹو میں تیز ہماوں کے دفعان کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہائیڈرو ون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنٹیریو کے دو لاکھ سترہ ہزار باشندوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹرونٹو ہائیڈرو کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں بجلی کی بحالی کا کام چاری ہے میسیس آگا، برامٹن، برلنگٹن، ملٹن، ہلٹن ہلپ اور اوکویل میں شہریوں کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ایسٹ یارک میں تقریباً پانچ ہزار کے قریب گھر بجلی سے محروم ہو گئے دوسری جانب ہائیڈرو ون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیز ہواں کے توفان سے صوبے بھر میں دو لاکھ سترہ ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں ٹرونٹو پولیس کا کہنا ہے کہ تیز ہواں کے سبب تارے ٹوٹنے کی کال موصول ہوئی ہیں تاہم کسی کے حلق یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی واشنگٹن سمیت کئی امریکی ریاستوں میں ٹرم کی حامیوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر انتقابی نتائج کے قلاب احتجاج کیا جس میں چوری بند کرو اور ہر ووڈ گنتی کرو کے نارے لگائے گئے صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان واشنگٹن میں تصادم ہوا پولیس حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی تاہم حالات مکمل طور پر قابو میں نہیں آ رہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں ہونے والے انتقابات کے بعد ٹرم کے حامی اپنی ممکنہ شکست پر سیخ پاہیں اور جیسا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ویسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے مختلف امریکی ریاستوں میں ٹرم حامیوں اور مخالفین کے درمیان پور تشدد جھڑپیں شروع ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے گزشتہ شب سے واشنگٹن سمیت کئی امریکی ریاستوں میں ٹرم کے حامیوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کیا جس میں چودی بند کرو اور ہر ووڈ گنتی کرو کے ناری لگائیں صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان واشنگٹن میں تلخ تصادم ہوا پولیس حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی رہی تاہم حالات مکمل طور پر قابو میں نہیں آ رہے امریکی میڈیا میں شائع ایک خبر کے مطابق گزشتہ شب شہر میں کئی مقامات پر پرتشدد تصادم کے واقعات پیش آئے واشنگٹن پوسٹ نے کئی ویڈیو کا حوالہ بھی پیش کیا جس میں ٹرم حامی اور مخالفین کے درمیان ہاتھا پائی اور تشدد کے مناظر واضح دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں دونوں اطراف سے سامان اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی حکام کے مطابق ان جھڑپوں میں دو پولیس اہلکارز زخمی ہو چکے ہیں اس دوران وائٹ ہاؤس کے باہر کچھ مظاہرین کی جانب سے آتش زدگی بھی کی گئی جس کے بعد نقاب پوش سیکیورٹی افسروں نے مشتعل افراد کو قابو کر کے پیچھے ہٹا دیا واضح رہے کہ امریکی انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد جو بائیڈن کو 306 الیکٹرال ووٹ حاصل ہوئے ہیں جو کہ صدارت کے لیے واضح برطری ہے سہم صدر ٹرمپ اول دن سے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کی کیمپین ٹیم کئی مقامات پر نتائج کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر چکی ہے جرمن شہر فرانکفرٹ میں سیکڑوں افراد نے لوگڈاؤن اور پابنتیوں کے خلاف مظاہرہ کیا پولیس نے پانی کی توپ چلائی تو سردی میں مظاہرین کی دوڑے لگ گئیں سیکڑوں اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی بھی ہو گئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جرمنی میں کرونا لوگڈاؤن کے خلاف لوگ سڑکوں پر آگئے پولیس نے وارٹر کینن کا استعمال کیا پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے جرمن شہر فرانکفرٹ میں سیکڑوں افراد نے لوگڈاؤن اور پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا پولیس نے پانی کی توپ چلائی تو سردی میں مظاہرین کی دوڑے لگ گئیں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے واضح رہے کرونا وائرس سے جرمنی میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک بارہ ہزار چھ سو بانوے افراد موت کا ایندھن بن چکے ہیں ملک میں وبا کا شکار ہونے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ دو ہزار نو سو چوالس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز دو لاکھ ستاسی ہزار نو سو باون ہیں جرمن حکومت نے کرونا کی نئی لہر آنے کے بعد لاکڈاؤن نافذ کیا تھا اور عوام کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی اس کے باوجود شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور مظاہریں شروع کر دیئے جن کے سبب مزید کرونا وائرس پھیلنے کا حچہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد دھائی لاکھ سے زائد ہو گئی ہے مزید پانچ سو اموات ہوئیں جبکہ کرونا کیسز کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی نویورک شہر میں پیر سے سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ریسٹورانز اور بازار رات دس بجے بند کر دی جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں ہے اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پانچ کروڑ اٹھالیس لاکھ سترہ ہزار ایک سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات کی تعداد تیرہ لاکھ چوبیس ہزار چار سو ستاون ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے سہتیاب افراد کی تعداد تین کروڑ اکیاسی لاکھ اٹھالیس ہزار پانچ سو انیس ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد دھائی لاکھ سے زائد ہو گئی ہے آج مزید پانچ سو اموات ہوئی جبکہ کرونا کیسز کی تعداد ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی نیو یارک شہر میں پیر سے سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ریسٹورنٹس اور بازار رات دس وجہ بند کر دیے جائیں گے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس پہرز میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو نوح ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ سموزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھاسی لاکھ پیتالیس ہزار چھ سو سترہ ہو گئی دوسری جانب برطانیہ میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں چار سو بہتر اموات اور ستائیس ہزار نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن پر موثر عمل نہ کیا گیا تو کرسمس تک صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے سعودی عرب اسی پیریس میں اٹھائیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولموات پانچ ہزار چھ سو پانچ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ باون ہزار ایک سو ساکھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقی